ماضی کی دولو حکومت سٹیل ملز کو بحال یا اس کی نشکاری نہیں کر سکیں پانچ سار میں ٹیکس گزاروں کے پینتیس ارب ملز ملازمی کو دیے جا چکے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرکاری محکموں میں بھرتیاں کرتے جائیں وفاقی وزیر حماد عزر کا سینٹ میں اثار خیال بولے کرونا کے باعث ٹیکس وصولی میں تیس فیصد کمی آئی ہم سخت اقدامات نہیں کرنا چاہتے جس سے معیشت متاثر ہو دو ہزار آٹھ سے اب تک تقریباً نوے ارب روپے کے بیل آؤٹس دے چکی ہے پینتیس کروڑ روپے مہانہ تنخواہ کا خرچہ ہے دو سو جب ہماری حکومت آئی تو دو سو گیارہ ارب روپے کا کرزہ اس پر کٹھا ہو چکا تھا ایک سو چھتر ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات اکیومولیٹ ہو چکے تھے آپریٹر نہیں بننا چاہتے ہم اونر اینڈ پالسی میکر بننا چاہتے ہیں اور آپریشن کے لیے ہم پرائیوٹ انویسٹر کی شراکتداری چاہتے ہیں نو ہزار کے قریبے ایمپروائیز ہیں انہیں پہلے فیز میں ساڑھے آٹھ ہزار کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑی سٹیپلی نیچے آ رہا ہے بیس ارب ڈالر سے شاید ہم اس کو چاہ تین سے چھ ارب ڈالر کے درمیان کلب کر رہے ہیں جب ہم آئے تھے تو یہ بیس ارب ڈالر تھا اسی طرح جو فسکل ڈیفیسٹ ہم اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کرائیسس کے دوران ہماری انفلیشن ریٹ بارہ پرسنٹ سے کم ہو کے آٹھ پرسنٹ پہ آئی ہے پیٹرول کی قیمتوں کو ایز اسٹیمیلس دینے کے لیے ایکانومی کو ہم نیچے لے کیا ہے اس وقت پورے برے سغیر میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ پاکستان میں ہے